ریاہ کے اسباب کا خاتمہ کیجئے اپنے آمال میں اخلاص پیدا کیجئے نیت کی حفاظت کیجئے دوران عبادت شیطانی وسوسوں سے بچیئے یہ ریاہ کاری کے امیر اہل سنت علاج اشارت فرما رہے ہیں دوران عبادت عبادت کے دوران شیطانی وسوسوں سے بچیئے تنہائی ہو یا حجوم یقصہ عمل کیجئے ایسا نہ ہو کہ سب کے سامنے تو عبادت میں بڑی چستی کا مظاہرہ ہوتا ہو اور اکیلے میں سستی کا مظاہرہ ہوتا ہو اسی طرح نیکیوں کو چھپائیے مزید فرماتے ہیں صرف اچھی صحبت میں رہیے اور آدھ و وظائف کا معمول بنا لیجئے مزید ان علاجات کی کچھ تفصیل بھی ہیں امیر ایل سنت فرماتے ہیں کہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ہمیں چاہیے کہ ریاہ کاری کی آفت اور اس کے نقصانات اپنے پیشے نظر رکھیں کیونکہ آدمی کا دل کسی چیز کو اس وقت تک ہی پسند کرتا ہے جب تک وہ اسے نفعہ بخش نظر آتی ہے مگر جب اسے اس شئے کے نقصان دے ہونے کا پتا چلتا ہے تو وہ اس سے بچتا ہے مثلاً کسی اسلامی بھائی کو لذت اور مٹھاس کی وجہ سے شہد بہت پسند ہو لیکن اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ یہ شہد جسے تم پینے جا رہے ہو اس میں زہر ملا ہوا ہے تو وہ اس میں موجودہ لذت و مٹھاس نہیں زہر کو دیکھے گا اور اسے ہرگز ہرگز نہیں پیے گا اسی طرح لوگوں پر اپنا نیک عمل ظاہر کرنے اور ان کی طرف سے واہ واہ ہونے میں یقیناً نفس کو بڑی لذت ملتی ہے بلکہ اس لذت کے سبب عبادت کی مشکت بھی آسان ہو جاتی ہے لیکن ہم اس لذت کے بجائے ریاہ کاری کے ذریعے ہونے والے زہر سے بھی خطرناک نقصانات بھی ذہن میں رکھیں تو اس سے بچنا ہمارے لئے قدر آسان ہو جائے گا کیونکہ زہر کا نقصان صرف دنیا کی حق تک ہے جبکہ ریاہ آخرت کے لئے تباہ کار ہے اتا کر دے اخلاص کی مجھے کو نعمت اتا کر دے اخلاص کی مجھے کو نعمت نہ نصدیک آئے ریاہ یا الہی ننصدیک آئے ریاہ یا الہی ننصدیک آئے ریاہ یا الہی ننصدیک آئے ریاہ